بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر بلی دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں بلی دیکھنے کی تقریباً بارہ صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں بلی دیکھنا بلی چوری ہوتے ہوئے دیکھنا بلی کا شرمگاہ سے نکلنا بلی کا دودھ پینا بلی کا گھر کی کوئی چیز کھانا بلی کا گھر آنا بلی کا گوشت کھانا کالی بلی دیکھنا بلی کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھنا بلی کو مارتے ہوئے دیکھنا بلی کی آواز سننا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان صورتوں کے ساتھ ملتی جلتی کسی صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مجموعی طور پر خواب میں بلی دیکھنا یہ نیک شگون نہیں ہے خواب میں بلی دیکھنا مستقبل میں کسی بڑی پریشانی کی علامت ہے اگر کشس خواب کے اندر بلی دیکھتا ہے تو خواب میں بلی دیکھنے سے مراد چور ہے اگر کشس خواب کے اندر بلی کو گھر آتے ہوئے دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کے گھر میں چوری ہوگی اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی بلی ہے اور بلی چوری ہوگئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب فساد کا سبب ہے یہ شخص پریشانی اور مصیبت دیکھے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بلی نے دودھ پی لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بلی اس کے گھر کی کوئی چیز کھا گئی ہے یا گھر کی کوئی چیز لے گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کے گھر سے چور کوئی چیز لے جائے گا اسی طرح اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بلی اس کے گھر آئی ہے اور وہ بلی صاحب خواب کی جانی پہچانی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کے گھر کوئی جانا پہچانا شخص چوری کرے گا اور اگر کشس خواب کے اندر کوئی نامعلوم بلی دیکھتا ہے کہ اس کے گھر آئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کے گھر کوئی نامعلوم شخص چوری کرے گا اگر کشس خواب کے اندر بلی کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب جس قدر بلی کا گوشت کھائے گا اس قدر چوری کا مال حاصل کرے گا اگر کشس خواب کے اندر کالی بلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص آفت میں مبتلا ہوگا یا کسی سخت آزبائش میں پھسے گا اس لیے خواب میں کالی بلی دیکھنے والے شخص کو فوراں صدقہ دینا چاہیے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اگر کشست خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بلی اس پر حملہ آور ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص سخت بیمار ہوگا یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا اگر کشست خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بلی کو مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اگر بیمار ہے تو بیماری سے شفا پائے گا اگر کسی رنج اور تکلیف میں مبتلا ہے تو اس سے نجات پائے گا اور خواب کے اندر بلی کو مارنا یہ چور کو مارنے یا چور کو پکڑنے اور اس پر قابو پانے کی دلیل ہے اگر کشست خواب کے اندر بلی کی آواز سنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو چور کا خوف ہوگا اگر کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر یہ دیکھتا یہ دیکھتی ہے کہ اس کی شرمگاہ سے بلی نکلی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے ہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو چور یا ڈاکو بنے گا اگر کشست خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پشاب سے بلی نکلی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی عورت کے بطن سے لڑکی پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث سے رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ